السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج کا یہ قصہ ایک شرابی اور اس کے ایک خادم کا ہے ایک شرابی تھا اس نے اپنے دوستوں کو دعوت پر بلایا وہ سب دعوت میں بیٹھ گئے تو اس شرابی نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ ہم سبوں کے لئے چار درہموں کی مٹھائی لے کر آؤں راستے میں خادم کا گزر ایک عابد اور زاہد منصور بن عمار پر ہوا وہ کہہ رہا تھا کون ہے جو فقیر اور محتاج کو چار دعاؤں کے بدلے چار درہم دے دے غلام نے اسے چار درہم دے دئیے منصور بن عمار نے کہا تو کون سی دعائیں کروانا چاہتا ہے غلام نے کہا پہلی دعا تو یہ ہے کہ میرا آقا بہت سنگ دل ہے میں اس کی غلامی سے آزادی چاہتا ہوں دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی مجھے چار درہم کے بدلے چار اور عطا کرے تیسری دعا یہ ہے کہ میرا آقا توبہ کرنے والا ہو جائے چوتی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی میری میرے آقا کی آپ کی اور تمام جو سبھی دوست محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی بخشش فرما دیں منصور نے دعا دی اور غلام واپس آقا کے پاس چلا گیا آقا نے پوچھا دیر سے کیوں آئے ہو اور مٹھائی کہاں ہے اس نے منصور بن عمار سے ملاقات کا حال بیان کیا آقا کا غصہ تھنڈا ہو گیا اور بولا تیری پہلی دعا کیا تھی غلام نے کہا میں نے آزادی کا پروانہ چاہا تھا آقا نے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا بتا دوسری دعا کیا تھی وہ بولا کہ اللہ تعالی مجھے چار درہموں کے بدلے وزید چار درہم عطا کرے آقا نے کہا تجھے چار ہزار درہم عطا کیے جاتے ہیں بتا تیسری دعا کیا تھی غلام نے کہا کہ آپ توبہ کر لیں آقا نے سر جکا لیا زار و خطار رونے لگا شراب کے جام اٹھا کر دور پٹک دیئے اور کہنے لگا آج کے بعد اس کافر کو کبھی مو نہیں لگاؤں گا بتا چوتی دعا کیا تھی وہ بولا اللہ تعالی مجھے آپ کو اور سب اہل محفل کو بخش دیں آقا نے کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے یہ اللہ غفور اور رحیم کا اختیار ہے اس رات جب آقا نین کی آغوش میں گیا تو خواب میں آواز دینے والا آواز دیتا ہے جو تو کر سکتا تھا تو نے کیا تو اب جو ہمارے اختیار میں ہیں ہم نہ کریں گے اللہ نے تجھے غلام کو اور سب حاضرین مجلس کو تمہارے سبی دوستوں کو معاف کر دیا ہے دوستوں ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ چاہے کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو جب اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اسے ضرور معاف کر دیتا ہے دوستوں کو معاف کر دیتا ہے دوستوں کو معاف کر دیتا ہے